پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ تمہارا احترام کیا ہے تمہاری عظمت کیا ہے سیدے سجاد نام لو تو کلیجہ روتا ہے سوچو تو ذہن روتا ہے پڑھو تو پورا وجود روتا ہے سیدے سجاد باقر نے یہی تو کہا نا آپ کے مولا نے بابا کی کلائی تھا ہم کے کہی بابا تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ بابا کچھ کھا لو بابا تھوڑا پانی پی لو یہی فرماتے تھے نا باقر میں کیا کروں کہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے کربلا دکھائی دیتی ہے جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غمیں سید شہدہ کے مجھے نہیں پتا اس جگہ کا نام کب سے مقتل ہے اور کیوں اسے مقتل کہا جاتا ہے مگر جس زمین پہ تم بیٹھے ہو وہ وہ مقتل ہے جو کل بدل جائے گی چلو میں تمہیں اس مقتل میں لے کے چلتا ہوں جو چودہ سو برس سے بلکل نہیں بدلی آج بھی وہ مقام موجود ہے جہاں حسین نے علی ازغر کو زمین پہ رکھا تھا آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں علی اکبر نے گھوڑے کو روک کے کہا تھا بابا آپ تو مجھے بھیج چکے پھر دوڑ کے کیوں آ رہے ہو پلٹ کے فرماتے ہیں لال اگر تو صاحبِ اولاد ہوتا یہ سوال نہ کرتا جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے زوائے غمیں سید شہدہ کے سائل کہتا ہے مولا میں غریب ہوں میری مدد فرمائیے امام نے اس کا چہرہ دیکھا کہنے لگے کہاں سے آ رہا ہے فلاں جگہ سے آ رہا ہوں تیرے پڑوس اور تیرے شہر میں کون لوگ رہتے ہیں مولا مسلمان رہتے ہیں یہ بتا خدا نہ کرے اگر تو مر جائے تو لوگ کیا کریں گے وہ کہتا ہے دفن کریں گے مسلمان تو میتوں کو دفن کرتے ہیں چھوڑا نہیں کرتے سجاد رو کے فرماتے ہیں پھر تو غریب نہیں ہو سکتا غریب تو میرا بابا حسین تھا جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غمیں سید شہدہ کے اس مقتل میں بیٹھے ہو اس مقتل میں بیٹھے ہو کہیں تم نے خیمے کی زیارت کی ہوگی کہیں تم نے ایک جھولا دیکھا ہوگا کہیں تمہیں تابوت دکھایا گیا ہوگا کہیں تم نے زلجانہ دیکھا ہوگا چلو ایک ایک جملے معصوموں کی زندگی سے لیتا ہوں ایک ایک جملے سمجھتے چلے جانا سیدے سجاد سے ساہل پوچھتا ہے مولا تیرے بابا کو سب سے زیادہ کس نے پکارا سجاد رو کے فرماتے ہیں میرے بابا کو سب سے زیادہ میرے بھائی قاسم نے پکارا وہ سوال کرتا ہے مولا وہ کیوں فرمایا قاسم اکلوتا شہید ہے جس کے پاؤں رکاب میں فس گئے تھے پھر یوں ہوا کہ جدر جدر گھوڑا جاتا ادھر ادھر قاسم کھستا ہوا جاتا پھر یوں ہوا کہ ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے اور ادھر کے گھوڑے ادھر فارسی کے ایک شاعر کا شیر اسے ترجمہ کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر محسوس کر سکو تم میں کوئی ضرور ہوگا جس کا کوئی جوان بھتی جاؤ گا میں تمہیں خاص تمہاری خدمت میں پیش کرتا ہوں شاعر کہتا ہے شاعر کہتا ہے جب ہاتھ پہ چوٹ لگتی ہے جہاں چوٹ لگتی ہے وہاں سوچ جاتا ہے جسم پھول جاتا ہے وہ کہتا ہے قاسم کے جسم پر اتنی چوٹے تھی کہ چہرہ سوچ گیا تھا پھر وہ لکھتا ہے سوچے چہرے کی آنکھیں سوچ جاتی ہیں آنکھیں سوچ جائیں پھر کھولنے سے بھی نہیں کھلتی آدمی کوشش ضرور کرتا ہے مگر آنکھیں نہیں کھلتی وہ کہتا ہے وہ کیسا وقت ہوگا جب حسین نے قاسم کے چہرے کو ہاتھ میں لے کے کہا ہوگا میرے لال آنکھیں کھول تیرا چچا دیکھنا چاہتا ہے آئے رے قاسم کی آنکھیں نہیں کھلی تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر موسیقی 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 موسیقی